بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جارہے ہیں ایک دم بازار جیسا بادام کا دودھ اس ریسپی کی خاص بات یہ کہ آپ اسے گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم پی سکتے ہیں ہے نہ مزے کی بات آپ اس کو ہر طریقہ سے انجوئے کر سکتے ہیں بہت کام کی چیز ہے بادام کا دودھ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چو چیزیں چلیں ملک لیا ہے ہم نے بادام لیے ہیں پستے لیے ہیں باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بادام والا دودھ بنانے سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ویورز ہم لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ون کیجی دودھ ہے ہمارے پاس وہ ہم اس کڑاہی میں ایڈ کریں گے فل او فیٹ دودھ ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو جو عام نارمل روٹین میں گھر میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی دودھ لے سکتے ہیں جی ہاں یہاں پر دودھ کو ہم نے ڈال دیا ہے کڑاہی میں آپ چاہیں تو آل پرز ڈبے والا دودھ بھی لے سکتے ہیں فلیم کو آن کرتے ہیں اور دودھ کو اوباہ لانے دیتے ہیں یہاں پر دوسری طرف ہم نے لیے ہیں بیس سے پچیس بادام ان کو ہم نے آور نائٹ کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹہ بھی بگو کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چار سے پانچ گھنٹے بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ایک گھنٹہ گرما گرم پانی میں آپ اس کو بگو کے رکھ دیجئے گا اور بہت ہی آسانی سے اس کا چلکہ ریموو ہو جائے گا یہاں پر اب ہم اس کو چھیل لیتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی آسانی سے اس کا چلکہ اترتا جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو ساری رات کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر کتنی خوبصورتی سے اس کا چلکہ اتر چکا ہے اور اسی طرح ہم یہ جو باقی کے بادام ہیں ہم نے رکھے ہوئے ان کا بھی ہم اسی طرح سے چلکہ اتار لیں گے یہ دیکھئے اس طرح یہ جو ہمارے پاس باقی کے بادام ہیں ان کا بھی ہم چلکہ ریموو کر لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف دودھ میں عبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ یہ ٹھک ہو سکے بعد میں ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک جوسر مشین اور یہ ہمارے پاس جو بادام ہم نے چھیل کے رکھ لیے تھے وہ ہم ڈالیں گے اس کو ہم نے فائن چاپ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کا ہم نے ایک پیسٹ بنانا ہے بیس سے پچیس گریہ بادام کی ہے وہ ہم جوسر میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دو سے تین ٹیبل سپون ہمارے پاس دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے جی ہاں یہاں پر ہمارا جو پیسٹ ہے بادام کا وہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم کسی پیالی میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پیسٹ کتنا اچھے سے تیار ہو چکا ہے ہمارا جی ہاں دوسری طرف میڈیم فلیم پہ دودھ کو پکتے ہوئے یہاں پر ہو چکے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں جو باقی کی چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ ایڈ کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے الائچی پاودر ایک چھٹکی کے قریب ہم اس میں الائچی پاودر ایڈ کریں گے کافی لوگ ہیں جن کو الائچی پسند نہیں ہے اس لیے آپ اس میں تھوڑا سا ہی الائچی پاودر ایڈ کریے گا اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اس طرح سے اس کو ہم مکس کریں گے اور اب ہم اس میں یہ چینی ایڈ کریں گے ہمارے پاس 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے گھر میں چینی جو ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور ساتھی یہ ہمارے پاس جو ہم نے بادام کا پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اس طرح سے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیچ لائے گی بسیکلی یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پیل آئیکن کو ضرور پلیس کیجئے گا اسے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھائنگ کیوں سو مچ نوازش ہے آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ گاڑا ہو رہا ہے اس طرح سے فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنا ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی لیئرز نہ پڑے اور یہاں پر ہم اس کو مزید پکائیں گے کوئی چار سے پانچ منٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے سے پک رہا ہے اور الائچی کی اتنی کمال کی یہاں پر خوشبو آ رہی ہے اگر آپ کے پاس الائچی پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس میں ثابت الائچی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہم نے اس کو مزید پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھیک ہو سکے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو بادام والا دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہی ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو مزید پکانا ہے اور چمچ اس میں ہم نے کانٹینیوزلی چلاتے رہنا ہے جی ہاں یہاں پر یہ گاڑا ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو گاڑا نہیں کریں گے بس اتنا ہی ہم نے رکھنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کرش کیے ہوئے بادام ہیں باریک باریک کاٹنے ہیں آپ نے اس طرح سے ان کو بھی اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے لیں جی بادام ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو مزید دو منٹ پکایا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی ٹھیک ہونا چاہیے اس سے زیادہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ یہ دیکھئے باس یہ بلکل ریڈی ہے اور یہاں پر فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں لیں ویورز یہاں پر جو ہمارا بادام کا دودھ ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکا ہے اور اب ہم اس کو کسی جگ میں نکال کر اس کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کر کے ہم دیکھئے گا آپ کے نہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے نہ ہی یہ بہت زیادہ پتلا ہے اس طرح سے کر کے ہم اس سارے دودھ کو جگ میں ڈال لیں گے اور اب ہم اس کو یہاں پر رکھ دیں گے فریزر میں کوئی تقریباً تین سے چار گھنٹے تھنڈا کر کے پیئے گا بہت زیادہ مزیدار لگے گا اور اگر آپ نے اس کو سردیوں میں پینا ہے تو آپ اس کو گرم گرم پیئے گا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد پھر چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا فائنل لوگ کو آپ نے بلکل بھی نہیں میس کرنا بس ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے لے ویورز یہاں پر تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو فریزر میں رکھے ہوئے اب یہ بلکل تھنڈا ہے ہمارا بادام والا دودھ اور اب ہم اس کو سرد کرتے ہیں بھائی آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو پی کر بتائیں گے بنا تو ہم نے لیا لیکن وہ آپ کو پی کر بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا کیسا بنا عظیم بھائی اور زندہ باد مبشر پتر مزہی آگیا ہی ایک بنا ہے میورز یہ بادام والا دودھ بہت ہی کمال کا بنا ہے آپ لوگ اسے اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کا بادام والا دودھ کیسا بنا ہے لین ویورز یہاں پر آپ کو عظیم بھائی نے تو بتا دیا ہے کہ یہ کیسا بنا ہے آپ کو اگر پسند آیا ہو تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ ہی دیجئے گا مجھے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ